اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے کاشف علی تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ٹاپ فائیو بیسٹ سمارٹ فون انڈر تھرٹین تھاؤزن روپیز اب یہاں پر اگر آپ لوگوں کا بجٹ جو ہے تیس ہزار پہ ہے اور آپ ایک ایسی ڈیوائز کو سرچ کر رہے ہیں جو کہ آپ کو یہاں پر ایک بیسٹ کیامرا کوالٹی پروائیڈ کرے اور یہاں پر ایک کافی اچھا گیمنگ پروسیسر پروائیڈ کرے اور ہاں یہاں پر اوورال گوڈ لکنگ سمارٹ فون بھی ہو سو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہونے والی ہے لیکن لیکن اگر آپ لوگ یہاں پر جو ہے ایک ایملٹ ڈسپلی بھی چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو جو ہے تیس ہزار پہ کے بجٹ کیٹگری میں دیکھنے ہو مل جاتا ہے جہاں پر کافی کچھ اچھے سپیزیگیشن بھی سمارٹ فون میں پروائیڈ کرے گئے ہیں سو یہاں پر آج کی اس ویڈیو میں ہم جان لیتے ہیں کہ کون سے ہیں پانچ ایسے سمارٹ فون جو کہ ہماری اس لسٹ میں شامل ہوتے ہیں جو کہاتے ہیں تیس ہزار پہ کے بجٹ کیٹگری میں تو اگر آپ لوگ یہاں پر جو ہے کوئی بھی سمارٹ فون کریدنا چاہتے ہو تیس ہزار پہ میں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہونے والی ہے آپ نے اس ویڈیو کو ذرا سا بھی مس نہیں کرنا ہے پورا دیکھنا ہے سو ویڈاؤٹ ویسٹنگ آنی ٹائم ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں سو گائز یہاں پر بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے اپنے نمبر 5 سمارٹ فون کی جو کہ ہمارے پاس آتا ہے اوپو کی جنب سے اوپو اے فائف 3 جو کہ ان لوگوں کے لئے ہے جن کو ہائی ریفریش ریٹ ایک کم پرائز میں چاہیے اگر میں سپیزگیشن کی طرف دیکھتا ہوں تو بیک میں آپ کو جو ہے کواڈ کیمرہ نہیں بلکہ ٹرپل کیمرہ پروائیڈ کیا گیا ہے جہاں پر ساتھ میں لیڈی فلیش اور بیک کا جو دیزائن ہے وہ کافی حد تک گوڈ لکنگ ہے یہ سمارٹ فون جہاں پر آپ کو بیک میں فنگر پرینٹ بھی پروائیڈ کیا گیا ہے ڈیزائن نو ڈاؤٹ کافی کمال کا دیا گیا ہے فرنٹ کی سائیڈ آپ کو ایک پانچھول ڈسپلی پروائیڈ کیا گیا ہے جو کہ 90 ہرز کے ریفریش ریٹ کے ساتھ میں آتا ہے جو اس کا ہائی لائٹ فیچر ہے یہاں پر آپ کو 6.5 انجز کا IPS LCD والا پینل پروائیڈ کیا گیا ہے 720 پیزوز کے ریزولیشن اور کورننگ گولیا گلاس کی پرٹیکشن دی گئی ہے یہاں پر آپ کو 4GB 64GB جو کہ UFS کی سٹوری ٹائپ کے ساتھ میں آتے ہیں اگر میں کیمراز کی طرف دیکھ لیتا ہوں تو بیک میں آپ کو ٹرپل کیمرہ جہاں پر 13 پلس 2 پلس 2 کا کمبینیشن دیا گیا ہے اور فرنٹ میں آپ کو 16 میگا پیسل کا سیلفی کیمرہ دیا گیا ہے پروسیسر کی بات کرلوں تو یہاں پر آپ کو سنیپ ڈریکن فور سکسٹی کی چپسٹ دیکھنے میں جاتی ہے جو کہ ایک ڈیسنٹ چپسٹ ہے اوورال ایک اچھی چپسٹ ہے لیکن گیمنگ کے لیے بلکل بھی نہیں ہے یہاں پر آپ کو انڈرویڈ ٹین کے آپریٹنگ سٹرم کے ساتھ میں یو آئی کلر ویس سیون دیکھنے کو مل جاتا ہے اگر میں بات کر لیتا ہوں بیٹی کی بیسٹی کی تو یہاں پر آپ کو جو ہے 5000 ایمیج کی بڑی بیٹی کے ساتھ 18 وارڈ تک کی فاسٹ چارجنگ کا اپشن دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کہ ٹائپ سی پورٹ کے ساتھ میں آتا ہے 3.5 ایمیڈیو جیک پروائیڈ کے آگیا ہے ڈیڈی کے سلوٹ کا اپشن بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے سو اگر میں بات کر لیتا ہوں پرائزنگ کی تو یہ جو سمارٹ فون آتا ہے 27999 کی پرائز میں اگر آپ آف لائن میں پرچیس کرتے ہیں تو یہ جو ڈیوائس ہے آپ کو ساڑھے پچیس یا پھر چبیس ہزار پر کی پرائز میں ایزیلی اویلیبل دیکھنے کو مل جائے گا جو کہ ہائی ریفریچڈیٹ چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ ڈیوائس کافی اچھی رہنے والی ہے سو گائز یہاں پر بات کر لیتے ہیں اپنے نمبر فور سمارٹ فون کی جو کہاتا ہے انفینکس کی جانب سے انفینکس نوٹ ایٹ جو کہ ہمیں ریسنلی پاکستانی مارکر میں لاؤنج ہونے کو دیکھا ہے یہاں پر اگر میں سپیسیفگیشن کی بات کر لیتا ہوں تو آپ کو بیک میں کوارڈ کیمرہ پروائیڈ کیا گیا ہے ساتھ میں ایلیڈی فلیش اور بیک کا جو دیزائن ہے وہ نوڈ آوٹ کافی حد تک کمال کا دیا گیا ہے حالانکہ پلاسٹک بیک ہے یہاں پر آپ کو سائٹ موڈڈ فنگر پرائیڈ پروائیڈ کیا گیا ہے فرنٹ کی سائٹ آپ کو جو ہے ڈوال پنچھول ڈسپلی جو کہ ایک 6.95 5 انچز کا IPS LCD والا پینل 720 پیزلز کے ریزولیشن پروائیڈ کیا گیا ہے اور یہاں پر کورننگ گلے گلاس کی پروٹیکشن دی گئی ہے 6 GB RAM دی گئی ہے 128 GB روم دیا گیا ہے EMMC 5.1 والے سٹوئر ٹائپ کے ساتھ میں آتا ہے اگر میں کیمرہ اس کو دیکھ لیتا ہوں تو بیک میں آپ کو جو ہے کوارڈ کیمرہ مین سینسر جو ہے وہ 64 میگا پیسل کا باقی جو ہے تین سینسر دو دو میگا پیسل کے دی گئے ہیں اگر میں بات کر لیتا ہوں فرنٹ کی تو یہاں پر آپ کو جو ہے 16 میگا پیسل کا سیلفی کیمرہ پروائیڈ کیا گیا ہے اگر میں چپ سٹ کی طرف دیکھ لیتا ہوں تو آپ کو جو ہے میڈیا ٹیک ہیلیو جی ایٹی کی چپ سٹ دی گئی ہے جو کہ ایک گیمنگ چپ سٹ ہے یہاں پر آپ کو جو ہے کافی زیادہ اچھی ایک پرفومنس پروائیڈ کرتی ہے یہاں پر آپ کو جو ہے انڈرویڈ ٹین کا اپریٹنگ سسٹم پروائیڈ کیا گیا ہے جہاں پر یو آئی ایک سو ایس سیون دیکھنے کو مل جاتا ہے باون سو ایمیج کی ایک بڑی بیٹری ہے اٹھارہ وارڈ تک کی فاسٹ چائجنگ کو انکلوڈ کیا گیا ہے جو کہ آپ کو ٹائپ سی پورٹ پروائیڈ کرتا ہے 3.5 ایم مارڈیو جیک اینڈ ڈیڈی کےڈ سلوٹ کا اپشن بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے سو یہاں پر اوورال کافی اچھا پیکیج ہے اگر میں پرائیزنگ کی بات کر لیتا ہوں تو یہ جو سمارٹ فون ہے آپ کو 29999 کی پرائیز میں پاکستانی مارکن میں آن لائن دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کہ اگر آپ لوگ آف لائن پرچیس کرتے ہیں تو یہ جو ہے آپ کو لگ بگ 28000 رپے کی پرائیز میں دیکھنے کو مل جاتا ہے جو لوگ گیمنگ کے ساتھ ساتھ کیمرہ اور ایک گوڈ لیکن سمارٹ فون چاہتے ہیں تو ان کے لئے یہ کافی اچھا اپشن ہے سو گائز یہاں پر بات کر لیتے ہیں اپنے نیکس مارٹ فون کی جو کہاتا ہے نمبر 3 پر پوکو ایم 3 جو کہ پاکستانی مارکن میں ہمیں ریسنلی لاؤنچ ہونے کو دیکھ گیا ہے اگر میں بات کر لیتا ہوں سپیزیگیشن کی تو بیک میں آپ کو ٹرپل کیمرہ پروائیڈ کیا گیا ہے یہاں پر ساتھ میں ایریڈی فلیش اور بیک کا جو ڈیزائن ہے وہ نوڈ آوٹ کافی حد تک کمال کا دیا گیا ہے یہاں پر آپ کو جو ہے کچھ لیدر ٹائپ ڈیزائن دیا گیا ہے جس پر آپ کے فنگر پرینٹ سمجز نہیں آنے والے آسانی سے یہاں پر آپ کو سائیڈ موڈڈ فنگر پرینٹ پروائیڈ کیا گیا ہے فرنٹ میں آپ کو جو ہے ایک وارٹر روپ نوڈ پروائیڈ کی گئی ہے 6.53 انچز کا IPS LCD والا پینل وید فل ایچ ڈی پلس 1080 بیزوز کے ریزولیشن پروائیڈ کی گئے ہیں اور پروٹیکشن بھی دی گئی ہے اگر میں بات کر لیتا ہوں ویرینٹ کی تو یہاں پر آپ کو جو ہے 4GB اور 128GB کا انٹرنل ریم ویرینٹ دیکھنے کو مل جاتا ہے UFS کی سٹوئی ٹائپ کے ساتھ میں آتا ہے اگر میں بات کر لیتا ہوں کیمراز کی تو بیک میں آپ کو ٹرپل کیمرہ جہاں پر 48 پلس 8 پلس 2 کا جو ہے کمبینیشن دیا گیا ہے اور فرنٹ میں آپ کو 8 میگا پسل کا سیلفی کیمرہ دیا گیا ہے جو کہ بیک کی تو کیمرہ کوالٹی کافی اچھی رہنے والی ہے لیکن فرنٹ میں آپ کو ڈیسنٹ کیمرہ پروائیڈ کیا جائے گا اگر میں بات کر لیتا ہوں اس کے چپ سٹ کی تو یہاں پر آپ کو جو ہے Qualcomm Snapdragon 662 کا چپ سٹ دیکھنے ہوں میں داتا ہے جو کہ ایک اچھا چپ سٹ ہے اوورال گیمنگ کے لیے تو اتنا اچھا نہیں ہے لیکن اپٹیمیزیشن کے لیے کافی اچھا ہے یہاں پر اگر میں OS اور UI کی دیکھتا ہوں تو یہاں پر آپ کو Android 10 کے ساتھ میں UI MIUI 12 پروائیڈ کیا گیا ہے یہاں پر آپ کو 6000 امیج کی ایک بڑی بیٹری دیکھنے ہوں مل جاتی ہے جو کہ اس کا most highlight feature ہے جس کے ساتھ 18 وارٹ تک کی فاسٹ ایجنگ اور آپ کو ڈبے میں یہاں پر 22.5 وارٹ کی فاسٹ ایجنگ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے یہاں پر آپ کو Type-C port دیا گیا ہے 3.5 ایم مارڈیو جیک اور ڈیڈی کریڈ سلوٹ کا option بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے اگر میں بات کر رہتا ہوں پرائیزنگ کی تو یہ جو سمارٹ فون ہے 27999 کی پرائیز میں online آتا ہے اگر آپ اسے offline purchase کرتے ہیں تو یہ جو ہے آپ کو 25000 یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں 26000 پھیکی پرائیز میں easily available دیکھنے کو مل جاتا ہے سو گائز یہاں پر بات کر لیتے ہیں اپنے نمبر 2 سمارٹ فون کی جو کہاتا ہے یہاں پر ریڈمی کی جائم سے ریڈمی نوٹ 9 جو کہ ہمیں کافی ٹائم پہلے پاکستانی مارکر میں دیکھنے کو مل گیا تھا اگر میں یہاں پر specification کی طرف نظر ڈالتا ہوں تو یہاں پر آپ کو جو ہے بیک میں quad camera پروائیٹ کیا گیا ہے ساتھ میں LED فلیش اور کیمرہ کے لی آؤٹ میں finger pen ویرینٹ کو انکلوڈ کیا گیا ہے یہاں پر آپ کو پلاسٹک بیک دیا گیا ہے دیزائن کافیہ تک انٹرسٹنگ ہے اگر میں بات کر لیتا ہوں فرم سائٹ کی تو ایک پنچھول ڈسپلی پروائیٹ کیا گیا ہے جو کہ ایک 6.53 انچز کے سائز کے ساتھ میں آتا ہے 1080 پیلز کے ریزولوشن پروائیٹ کیا گیا ہے کورننگ گلیا گلاس کی پرٹیکشن بھی دی گئی ہے اگر میں بات کر لیتا ہوں ویرینٹ کی تو یہاں پر آپ کو 4GB اور 64GB کا انٹرنل ریم ویرینٹ دیکھنے کو مل جاتا ہے کیمرات میں اگر میں دیکھ لیتا ہوں تو آپ کو بیک میں کوارڈ کیمرہ جہاں پر 48 8 2 2 کا کمبینیشن دیا گیا ہے اور فرنٹ کی سائٹ آپ کو 13 میگا پیسل کا سیلفی کیمرہ پروائیٹ کیا گیا ہے یہاں پر اگر میں چپ سٹ کی طرف جہاں پر آپ کو ایک کافی اچھی پرفرمنس دیکھنے کو مل جاتی ہے اگر میں بات کر لیتا ہوں اس سمارٹ فون کے OS اور UI کی تو انڈروی 10 کے ساتھ میں آتا ہے جہاں پر UI MIUI 11 آٹ آف دو بکس دیکھنے کو مل جاتا ہے اگر میں بات کر لیتا ہوں بیٹی کی بیسٹی کی تو 5020 ایمیج کی بیٹی دی گئی ہے 18 وار تک کی فاسٹ ٹائجنگ کو انکلوڈ کیا گیا ہے جو کہ مارکر میں آف لائن 30,000 روپے میں easily available دیکھنے کو مل جائے گا سو گائز یہاں پر بات کر لیتے ہیں اپنے نمبر 1 سمارٹ فون کی جو کہ آتا ہے ویوو کی جانب سے ویوو Y51 جو کہ آپ کو پروائیڈ کرتا ہے سوپر ایملیڈ ایک کام پرائیز میں رہتے ہوئے اگر میں سپیزیگیشن کی طرف نظر ڈالتا ہوں تو آپ کو جہاں بیک میں کوارڈ کیمرہ پروائیڈ کیا گیا ہے جہاں پر ساتھ میں LED فلیش اور بیک پلاسٹک کا دیا گیا ہے لیکن دیزائن کافی حد تک کمال کا دیا گیا ہے اگر میں فرنڈ سائٹ کی بات کرتا ہوں تو وارٹر ڈاپ نوچ پروائیڈ کی گئی ہے لیکن آپ کو سوپر ایملیڈ ڈسپلی پروائیڈ کیا گیا ہے سکس پینڈ فور انچز کے سائز کے ساتھ کیمرہ جہاں پر فورٹی ایٹ پلس ایٹ پلس ٹو پلس ٹو کا کمبینیشن دیا گیا ہے اور فرنڈ میں آپ کو سکسٹین میگا پیسل کا سیلفی کیمرہ پروائیڈ کیا گیا ہے اگر میں چپ سیٹ کی طرف نظر ڈالتا ہوں تو آپ کو یہاں پر کوالکوم سنیپ دیگن سکسٹی فائیڈ کی چپ سیٹ دیکھنے کو مل جاتی ہے جو کہ ایک گوڈ چپ سیٹ ہے گیمنگ کے لئے نہیں ہے لیکن اوورال اپنیزیشن کافی اچھی ہے یہاں پر آپ کو انڈرویڈ ٹین کے ساتھ میں یو آئی فن ٹیچ او ایس ٹین دیکھنے کو مل جاتا ہے اگر میں بیٹری کی طرف نظر ڈالتا ہوں تو آپ کو 4500 ایمیج کی بیٹری کے ساتھ 18 وارڈ تک کی فاسٹ چائزنگ کا اپشن دیکھنے کو مل جاتا ہے جہاں پر ٹائپ سی پورٹ 3.5 ایم مادیو جیک اور یہاں پر ایک چیز بتانا بھول گیا اس میں جو سیکیورٹی ہے اس میں آپ کو انڈسپلی فنگر پرن سکینر پروائیڈ کیا گیا ہے اگر میں پرائزنگ کی بات کرتا ہوں تو یہ سمارٹ فون 32999 روپے کی پرائز میں آتا ہے اگر آپ لوگ اس سمارٹ فون کو آف لین پرچیز کرتے ہیں تو یہ جو ہے آپ کو 31000 روپے کی پرائز میں دیکھ رہی ہوں مل جاتا ہے جہاں پر آپ لوگ 3000 روپے لگا رہے ہو اگر آپ لوگ 1000 ایکسٹرا اور لگاتے ہو تو آپ سپر ایم آپ کو کافی اچھے سپیدگیشن پروائیڈ کرتے ہیں کمپرائز میں رہتے ہوئے آپ لوگوں کو کونسا سمارٹ فون پسند آتا ہے ان میں سے آپ مجھے پھر کمن سیکشن میں جا کر لائک کر دیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکر کر دیں ملتے ہیں کسی نیکس ویڈے میں تب تک لائے لحافظ پاکستان سند آت